بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں لی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علی فانیل لائف امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے شادہ و بعد ہوں گے تو آج ہمارے کچن میں جو ریسپی بن رہی ہے وہ رات کے بچے ہوئے سالن سے بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا جو کہ بنانا بہت ہی آسان اور بہت سمپل ہے تو کیمہ مٹر پلاو آج کی ریسپی ہماری بن رہی ہے تو رات کیمہ مٹر بنا تھا وہ بچ گیا تھا اب تو روٹی کھانے کو ساتھ دل نہیں تھا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آپ کو اس کی پلاو بنانا سکھائیں تو کوئی بھی سالن ہو رات کا بچا ہوا جیسے یہ کیمہ مٹر تھا کیمہ سمپل کیمہ ہو گوشت ہو چکن ہو تو اس سے آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں کچن میں یہ کیسے بنتی ہے تو آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک گلاس ہم نے چاوڑ دی ہیں اس کو میں نے بکو دیا پانی میں اور یہ بنا ہوا مٹر کیمہ جو رات کا بچ گیا تھا تو اس کی ریسپی میں پھر آپ سے شیئر کر دوں گا دوبارہ بھی ویسے اس میں کیمہ مٹر میں ادھرک لسن کا پیس اور پیاس نمک میچ حلدی گرم مسالہ یہ ڈال کے پکنے رکھ دیا تھا اور ٹوماٹر ساتھ میں وہ سابے تھاری مرچیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اب یہ رات کا بچ گیا تھا تو اب اس کے میں آپ کو رائس بنانا سکاؤں گا تاکہ یہ یوز ہو جائے تو ایک دیکچے میں لے لیا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے تو اسے رفلی چاپ کر لیا ہے بس اس میں ہم گھی ڈالیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے یہ دیکھیں پیاس ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے سر جسر یہ ثابت گرم مسالہ جس میں لاؤن کالی میں دا چینی اور زیرہ شامل ہے اور نمک یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور سادے اور پاپا پانی آر کر دیں گے پانی سے اٹھتی ہے تاکہ پیاس ہمارے زیادہ اور پاپا پانی آر کر دیں گے اب اس میں ہمارا یہ جو کئیما مطر یہ ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہمارا یہ جو کئیما مطر یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور مسالہ ہم اس لئے نہیں ڈالیں گے کئیما میں ہر چیز شامل ہے کیونکہ اگر ہم اور اس میں سپائس ایڈ کریں گے تو مسالہ تیز ہو جائے اگر آپ مسالہ تیز کھتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیپ سے مطابق لیکن مجھے اس میں ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس میں ہر چیز شامل ہے جو کئیما کی بنائی بھی اچھی طرح ہوئی بھی ہے کیونکہ بھی ہے کے بعد اس میں ہم اسے اس میں اکٹے ہیں بند ٹائی گلاس پانی کا ڈالیں گے اور اس کو بائل لانے دیں گے یہ دیکھیں یہ پانی میں بائل ہمارا آ چکا ہے بھیگے ہوئے رائس پانی نچوڑ کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں چمچھ ہلا دیں گے اور یہ درہ آپ پکیں گے جب تکیت کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے چاول مرے پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے تو بس اب اس کو ہم کلکی آنچ پر دم لگائیں گے دس منٹ کے لئے دم ہو جائے تو پھر میں آپ کو رکھاتا ہوں آج یہ دس منٹ ہو چکے ہیں چاول کو دم دی ہوئے چولا ہم بند کر دیں گے اور یہ تک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیما مٹر والے چاول ہمارے ڈن ہو چکے ہیں چلیں آپ اس کو ہم اپنی خوبصور سی پلیڈ میں ڈال دیں گے اور میں آپ کو سرون کر کے دکھاتا ہوں یہ دکھیں یہ ہمارے کیما مٹر والے چاول ڈن ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں آج کی رسپی آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ